سارفین کو بھی بجلی کے بل جو ساڑھے تین لاکھ سارفین ہیں ان کو بھی ہم نے اس مہینے ہم نے ان سے بل نہیں لیا جائے گا اور جن کی جنہوں نے اگست کے بل ادار نہیں کیے انہیں لیٹ پیمنٹ چارجز سے بھی ہم مستثنہ ان کو قرار دیا گیا ہے یہ وہ پاکستان کی حکومت وفا کی حکومت جو انتہائی محدود وسائل کے ساتھ انتہائی خراب جو معاشی صورتحال جو ہم نے پشلی حکومت سے ہم نے لی اس کے باوجود ہم یہ اعلانات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کوئی سیاست نہیں سیاست کا جو ہمارا اساسہ ہے وہ پاکستان کو معاشی ڈیفولٹ سے بچانے کے لیے ہم نے پاکستان کے بائیس کور عوام کے نظر کر دیا تاکہ سیاست بعد میں ہوگی ریاست کو ہم نے بچایا آج دکھی انسانیت کو آج پانی میں گھرے ہوئے کروڑوں پاکستانیوں کو ان کو بچانے کے لیے ان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے وفا کی حکومت یہ اپنے مادود وسائل سے یہ میں نے آج اعلانات کیے ہیں اب اگلے جو مرحل آ رہے ہیں جس میں ہم نے اپنا پلوں کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے سڑکات کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے فلائیورز کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے اپنا چاول اور گندم اور کپاس کی جو فصلے تباہ ہو گئی ہیں وہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس کا ہم ایک نظام بنائیں گے تاکہ ہم پاکستان کی معیشت کو جو ڈیفولٹ سے بچایا ہم پاکستان کو اس سلاب سے پاکستان کی معیشت کو اور عوام کو دوبنے سے ہم بچائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور ضرور اللہ تعالیٰ ہم سب کی آپ سب کی جو کافشے ہیں ان کو اپنی کمال مہربانی سے ان کو قبول فرمائیں گے رب تعالیٰ تو ہمیں حمد نہیں ہارنی حمد ہمیں قائم رکھنی ہے اس حوالے سے میں یہاں پر تمام اپنے دوستوں کو چیف ملکستان ہیں قدوس بنجو صاحب کو چیف سیکٹری صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو میں شہباش دیتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں پر جو ہمارے ساتھی ہیں جو منتخب چاہے وہ وفاقی بزراء ہیں یا سروبے کے ہیں یا ایم پی ایز ہیں میں سب سے دست پستہ یہ اپیل کروں گا کہ آئیں مل کر ہم انشاءاللہ اس وقت اس دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیں ضرور وقت آئے گا جب ہم سیاست کریں گے آج سیاست کو دفن کر دیں اور قائد کے پیغام کو ہم جگہ جگہ پہنچا دیں قرآن کریم کے جو احکامات پر ہم عمل کرتے ہوئے ہم ہر یتیم بیوہ اور ہر اس گھرانے کو ہم پیار اور محبت اور شفقت دیں جس کا بطور مسلمان بطور پاکستانی بطور سیاستدان ہمارا فرض اولی ہے میں ان الفاظ کے ساتھ یہاں پر ٹینٹس بھی دیا جا رہے ہیں مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ آج رات تک انشاءاللہ آج رات تک دو ٹرک پانی کے منل وارٹر کے انشاءاللہ یہاں پر صوبت پر میں پہنچ جائیں گے اور اگلے دو دن میں دس ٹن پانی یہاں پر اللہ نے چاہا تو موجود ہوگا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے چیلنج کو قبول کیا ہے شیمن انڈی ایم اے نے اور ہماری وفاقی حکومت نے اور یہاں پر صوبے کی حکومت نے انشاءاللہ مل کر یہ کام کیا جائے گا اور اللہ نے چاہا تو آج دو ٹرک پانی پہنچے گا اور اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں دس ٹن پانی یہاں پر پچائے جائے گا چاہے سڑک کے ذریعہ یہ ہیلیکوپٹرز یہ یہ انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے اور میں ان تمام دوستوں کا تمام حکومتوں کا سندھ کی حکومت وہاں کے وزیرعالہ اور وہاں پر جناب بلاول بٹو چیمن پیپلز پارٹی یہاں پر ہماری یہ حکومت ہے جو حلیف حکومت ہے چیپ مستر ہمارے حلیف پارٹی ہیں بی اے پی باپ بی این پی جے ایو آئے اور تمام ہم مدن پارٹ جمہوری وطن پارٹی سب کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں پر بھرپور کوشش کر رہے ہیں نتائج رب کے ہاتھ میں ہیں پھر وہی اپنا کرم کرتا ہے تو یہ ایک اس بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اٹھ باند کمر کیا دردتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات وزیراعظم شہباز شریف صوبت پور میں موجود ہیں سلاب متاثرین سے بات کر رہے تھے ریلیف ان کو کیا کیا دیا گیا ہے اس حوالے سے بتا رہے موسیقی